رجب کمپیوٹر آپ کا نام میرا نام محمد عرفان رضا اتاری ہے عمر میری عمر پانچ سال کی ہے سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں یعنی جوابات میں کوئی مسٹیک ہوتا ہے تو فوراں میری اصلاف فرمائیے جو بھی مسٹیک ہوگی میں اصلاف صحیح کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ اچھا رجب کمپیوٹر یہ تو بتائیے کہ وہ کونسی پانچ راتیں ہیں جس میں دعا رد یعنی ریجیکٹ نہیں کی جاتی نمبر وان رجب کی پہلی رات نمبر ٹو جمعہ کی رات نمبر تھری پندرہ شابان کی رات نمبر فور عید الفیتر کی چاند رات نمبر فائف عید العزا یعنی ذل حجہ کی تصویرات ماشاءاللہ اچھا رجب کمپیوٹر ہی رجب کے روزوں کی فصیلت بتائیں گے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ران شاک منایا جبکہ پہلے دن کا روزہ تین سال کا کفار ہے اور دوسرے دن کا روزہ دو سال کا کفار ہے اور تیسرے دن کا روزہ ایک سال کا کفار ہے اور پھر ہر دن کا روزہ ایک مہینے کا کفار ہے سبحان اللہ یہ گناہوں کا کفارہ یہ مراد ہوتی ہے کہ جب یہ گناہ معافی ہوتا ہے کسی عمل سے تو یہ چھوٹے گناہ جس کو گناہ صغیرہ ملتے ہیں گناہ کبیرہ کے لئے توبہ کرنی ہوتی ہے رجب میں کونسی دعا پڑھنا سنت ہے جب رجب کا مہینہ آتا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے اللہم بارک لنا فی رجبیوں و شابانا وولگنا رمضان یعنی یہ اللہ پاک تو ہمارے لئے رجب و شابان میں بڑھکتہ عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا آمین آمین ماشاءاللہ چلو مل کے پڑھ بھی لیتے ہیں صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد اللہم بارک لنا فی رجب و شابانا وبلغنا رمضان صلو علیہ العبیب اب پڑھیں گے یہ دعا یاد ہاں رجب کمپیٹر رجب کے مہینے سے ریلیٹڈ کوئی حکایت سنا دیجئے ایک نیک آلیم دین رجب کے مہینے سے پہلے بیمار ہو گئے انہوں نے اللہ پاک سے یہ دعا کی کہ رجب کے مہینے سے پہلے ان کا انتقال نہ ہو اس دعا کا ریزن یہ بیان کیا کہ رجب کے مہینے میں اللہ پاک بندوں کو دوزک سے آزاد فرماتا ہے اور رجب کے مہینے میں اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمالی اور رجب کے مہینے میں ان کا انتقال یعنی دیت ہو گئے ایمان پیدے موت مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے اچھا انہوں نے رجب کے مہینے میں یہ دعا نہیں فرمائی تھی رجب کے مہینے سے پہلے دعا فرمائی تھی آپ یہ بول گئے کہ رجب کے مہینے میں یہ دعا ان کی قبول فرمائی پھر سے یہ سنا دیں گے یاد ہو تو تاکہ وہ برابر اس میں آ جائیں مدینی چینل ونو کام آ جائیں ایک نیک علم دین ایک نیک علم دین رجب کے مہینے سے پہلے بیمار ہو گئے انہوں نے اللہ پاک سے یہ دعا کی کہ رجب کے مہینے سے پہلے ان کا انتقال نہ ہو اس دعا کا ریزن یہ بیان کیا کہ رجب کے مہینے میں اللہ پاک بندوں کو بودھک سے آزاد فرماتا ہے اللہ پاک نے ان کے دعا قبول فرما لی اور رجب کے مہینے میں اللہ پاک نے اور رجب کے مہینے میں ان کا انتقال ہو گیا سوال نمبر پانچ رجب کے مہینے میں استغفار کرنے کی کیا فضیلت ہے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں استغفار کی قصد کرو بے شک اس کے ہر لحمے میں اللہ کریم کہیں کریں افراد کو آسن نزات عطا فرماتا ہے لہی جہنم سے آزاد کر دے میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں آمین ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا یہ بتائیے حضرت علامہ سفوری رحمت اللہ علیہ ماہ رجب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں رجب کا معنیہ بوڈی یعنی جسم کو پاک کرتا ہے اور شابان کا معنیہ ہٹ یعنی دل کو پاک کرتا ہے اور رمضان کا معنیہ سول یعنی روح کو پاک کرتا ہے سبحان اللہ اچھا رجب کمپیٹر رجب کے مہینے میں جن بزرگوں کا عورت ساتھا ہے ان میں سے چند بزرگوں کے نام بتا سکیں گے نمبر ایک حضرت سلمان فاسی رحمت اللہ علیہ نمبر ٹو حضرت امام جعفہ صادق رحمت اللہ علیہ نمبر تھری حضرت امین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمبر فور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نمبر فائف حضرت حسن بسی رحمت اللہ علیہ نمبر سیکس حضرت جنید وقدادی رحمت اللہ علیہ نمبر سیون حضرت خوجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے ساگ مقفرت ہو آمین بجاغن نبی جنبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما شاء اللہ ما شاء اللہ رجب کمپیوٹر کے بھی کیا بات ہیں بڑی تیاری کر کے تصریف لے آئے آپ ما شاء اللہ اچھے اچھے جواب آتی ہے اللہ آپ کو علیم باعمل مفتی اسلام ودعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنا ہے ما شاء اللہ آپ کے والد صاحب کو اس خوشی میں ایک ماہ کے مدنی کافلے میں شکرانے میں سفر کر جانا چاہیے کیا آپ ادھا خوش خبری آجائے انشاء اللہ ہمارے رجب کمپیوٹر کو چھبیس سو روپے اور ان کے والد صاحب کو مدنی باکس پیش کیا جائے گا ما شاء اللہ صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد توبو علیہ اللہ استغفر اللہ صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد